وَلَكُمْ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تحنیک یہ حنق سے نکلا ہے حنق کے معنی ہوتے ہیں تعلو یہ جو پیلٹ ہوتا نا مو کے اندر اوپر کا حصہ اس کو تعلو کہتے ہیں عربی میں اس کو حنق کہتے ہیں اسی سے تحنیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے پیدا ہوتے تھے نئے نے تو وہ آپ کے پاس ملانے کے لئے لاتے تھے تو آپ برکت کی دعا دیتے اور خجور یا کوئی ایسی چیز ہلکی سی چبا لیتے تھے میتھی چھوارا وغیرہ اور اس کا چھوٹا سا ٹکڑا تعلو پر لگا دیا کرتے تو بچہ اس کو چاٹتا تھا تھا تھوڑے دیر کے لئے تو یہ پہلی غزہ اس کے موں میں جاتی تھی کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ دنوں کے بعد بھی جاتی اور تو اس سے مطلوب یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کرتش بھی ہاتھ وغیرہ کی وجہ سے دعاوں کی وجہ سے آپ کا لعاب مبارک اس میتھی چیز میں مل جائے اور پھر وہ بچے کے پیٹ میں شامل ہو جائے اس کے غزہ بن جائے اس کے جسم کا حصہ بن جائے تو گویا پہلی غزہ برکت والی ایسی چلی جائے تو یہ آپ کا معمول رہا ہے کئی صحابہ کے ساتھ مروی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ آپ نے ایسا کیا حضرت عمیس سلیم رضی اللہ عنہ کہ جب ولادت ہوئی تو وہ عبداللہ عنہ ساری جا کے اطلاع فرمائی تو رضی اللہ عنہ مجمعین تو وہاں بھی آپ نے تحنیق کا معاملہ فرمایا تو اور بھی صحابہ کے واقعہ دستان کے موجود ہیں جن کے بچےوں کے بیرادت ہوئے عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیق فرمائی تو یہ مستحب اچھا عمل ہے سنت عمل ہے کرنا چاہیے نیک لوگوں سے آج بھی جو موجود خاندان کے بڑے بوڑھے ہوں محلے کے ہوں امام مزد وارہ علماء ہوں اللہ والے ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لئے وقف ہی ہیں تو ان کی برکت ان کی دعایں شامل ہو جائیں ان کا تھوک بچے کے پیٹ میں جائے اس غزہ کے ساتھ تو اس سے برکتیں آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھو شعورتہ فرمائی